بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مربان اور نیا ترہیم کرنے والا ہے اسلام علیکم ڈیر ایس پیرنٹس آج ہم نیشنل سیونگ آرگنیزشن کا جو فنکشنز ہیں اس کا لیکچر نمبر فور کور کرنے جا رہے ہیں اس سے پہلے ہم سنٹرل بینکنگ کا جو پورشن تھا اور میتیمیٹیکس وغیرہ کا جو پورشن تھا وہ الگ ہیں اور وہ ہم کور کر چکے ہیں اور انگلیش کا پارٹ بھی ہمارے کمپریٹ ہو چکا تو آج ہم اس کا لیکچر نمبر فور جس کا ٹاپک ہے کرنٹ سٹیٹس آف آرگنیزشن کہ یہ جو نیشنل سیونگ آرگنیزشن ہے اس کا سٹرکچر کیا ہے اس کی کس طریقے سے آپریٹ ہو رہا ہے اور کس طریقے سے یہ ریجن میں ڈیوائیڈ ہے اور کس طریقے سے سنٹری اس کو کانٹرول کیا جاتا ہے تو اس کی جو ہم نے برانچیز بات کی جو اس کے سنٹرز ہیں جن کو these are the 367 نیشنل سیونگ سیونگ سینٹرز all over پاکستان which are controlled by 12 ریجنل ڈیریکٹ ریٹ آف نیشنل سیونگ سینٹرز تو اس کی ریجنل جو ڈیریکٹ ریٹس ہیں ایک central ڈیریکٹ ریٹ ہے central کا مطلب ہوتا ہے ایک ہی اور اس کے فردر جو ہیں سب جو اس کے نیچے کام کر رہی ہیں وہ 12 ڈیریکٹ ریٹ ہے اور یہ all over the پاکستان جو ہیں یہ scattered ہیں اور ہر ایک کے ایک specific regions آتا ہے جس کو یہ کانٹرول کر رہا ہے اگر ہم region wise ڈیریکٹ ریٹ کی بات کریں تو اس میں ہے پشاور، لاہور، ملتان، کوئٹا، اسلام آباد، سکھر، ابڈاباد، بہاولپور، فیصل آباد، گجرانوالہ، حیدر آباد اور کراچی یہ اس کی 12 ڈیریکٹ ریٹس ہیں at present this organization has a total sanctioned strength of 3365 یہ پہلے کی ہے اب اس کی strength change ہو سکتی ہے جو اس کے employees ہیں in various grades and its main units are as under تو اس کی جو مختلف جو اس کے employees ہیں وہ کہاں کہاں پہ deployed ہیں central ڈیریکٹ ریٹ آف نیشنل سیونگ اسلامباد میں ہے اس کا ڈیریکٹ ریٹ آف انسپیکشن اینڈ اکاؤنٹس یہ بھی اسلامباد میں ہے اس کے علاوہ جو training institute of national savings اسلامباد along with the sub training institute at kirachi دو اس کے ہیں ایک اسلامباد میں ایک kirachi میں اس کے training institute ہے تو اور اس کی 12 original ڈیریکٹ ریٹس ہیں اگر ہم اس کا ایک sketch دیکھیں یا ایک اس کا hierarchy دیکھیں تو یہ کس طرقے سے central ڈیریکٹ ریٹس آپ سے اوپر ہے جو اس کو control کر رہی ہے جو اسلامباد میں situated ہے اب اس کے بعد اس کے zone ہے zone wise اس کو zonal inspection and accounts جو ہیں یہ یہ inspection accounts ہیں جو zonal یہاں پہ اس کے central ڈیریکٹ ریٹ کے نیچے آ رہے ہیں kirachi ہیدرباد سکر ملتان لاہور اسلامباد بشاور اور ان دوسرے regional ڈیریکٹ ریٹ کے ساتھ zonal کو اپنے mix نہیں کرنا یہ اپنے یاد رکھنا ہے zonal ڈیریکٹ ریٹ جو ہمارے پاس یہ تقریباً ہیں سات ڈیریکٹ ریٹ اب اس کے بعد آتے ہیں regional ڈیریکٹ ریٹ جو کہ central ڈیریکٹ ریٹ کے نیچے آتے ہیں اور اسی طرقے سے regional ڈیریکٹ ریٹ میں آگے accounts office بھی ہیں تو جتنے regions ہیں اتنے ہی accounts office بھی ہیں جیسے آپ نیچے دیکھ بھی سکتے ہیں پشاور اسلامباد پشاور اسلامباد یہاں پہ لاہور یہاں پہ لاہور ملتان ملتان سکھر سکھر قراج جی قراج جی یعنی کہ ہر regional ڈیریکٹ ریٹ میں regional account office بھی ہیں جبکہ zonal inspection ساتھ ہے تو انشاءاللہ یہ تو ہمارا تھا ہیرارکی آپ اس کو تھوڑا سا یاد کر لیں اس کو تھوڑا سا نام کے ساتھ آپ نے یاد رکھنا ہے تھوڑا سا یاد کرنے میں آپ کو یہ ہے کہ اس میں سے اگر کوئی question آتا ہے zone wise اور original wise یا اس کا overall آپ نے mind میں sketch اگر ہوگا تو اس کے مزید جو آگے چل کے ہم جو اس کی study کریں گے تو وہ آپ کے mind میں اچھے طرق سے بیٹھیں گی اور یاد رہیں گی تو next lecture کا ہمارا جو topic ہوگا ہم ہیرارکی کے چارٹ جو control command ہوتا ہے وہ کس طریقے سے چل رہی ہوتی ہے اور اس کے علاوہ next lecture میں ہم objective and scope of the organization of national saving پڑیں گے تو آپ ہمیں join کر سکتے ہیں ہورڈ academy میں ہماری online courses ہوتے ہیں all civil service including css next upcoming جو css اس کی classes بھی start ہو چکے ہیں admission بھی open اور آپ whatsapp بھی کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ مختلف جو css کے یا جو national saving organization ہے باقی جو ہماری مختلف courses ہوتے ہیں ان کے facebook اور whatsapp group جو ہیں وہ links نیچے آپ کو مل جائیں گے description میں آپ join کر سکتے ہیں مل جائیں گے